ایک فیمیل ایک خاتون ایک بچی اس کو اپنے بارے میں کیا پتا ہونا چاہیے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کو کیسے جینا ہے تو آج کل تو لگتا ہے کہ ہر شخص سی وی میں یہ لکھنا پسند کرتا ہے I have low self-esteem we don't have to go with the flow flow کی ساتھ نہیں جانا اس کے اگینسٹ بھی جانا ہے کیونکہ flow ہمیشہ سہی ڈریکشن میں نہیں جا رہی ہوتی اور مجھے انہی آوازوں کو انٹرنلائز کرنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہوئی ہیں تم بری ہو تم کالی ہو تم چھوٹی ہو تم موٹی ہو تمہاری آنکھیں کیوں ایسی ہیں تمہیں پڑھنا کیوں نہیں آتا اور میں انہی آوازوں کے ساتھ زندہ ہوں کیونکہ موشنین ہے ہماری self-esteem ہماری physical body کے ساتھ اٹیج کی ہم جو ایڈز آتے ہیں ٹی وی پہ گورا بن جائیے اور گورا بن جائیے یا بال اچھے ہوں گے تو آپ کو اچھے رشتے مل رہے ہیں دیکھیں کہ ڈرامے میں ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہ رات کو بھی اٹھتی ہے تو وہ بلکل اوپر سے نیچے تک پرفیکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے تو اب ہماری بچی ہے کہ اب ہماری بچی ہے کہ کبھی اٹھ کے صبح جائے گی واشھوم تو وہ کہے گی میری تو وہی بات ہے لکس نہیں اچھی بات آپ کو یہ بہت ضروری ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ کا نیریٹیف بلڈ کہاں سے ہو رہے ہیں وہ راموں سے ہو رہے ہیں اممہ کے ساتھ سلوک سے ہو رہے ہیں یا کس چیز سے ہو رہے ہیں ہمارے امیجز ہیں آج اگر میری اپنی اممہ سے لڑائی ہوئی ہے یا شوہر سے جھگڑا ہوا ہے یا ساس کے ساتھ یا ساس کا بہو کے ساتھ اور ساتھی آپ نے سکرین کھولی اور آپ کو وہ بات نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کا مقصد تو گیا آپ وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے ہر وہ چیز جو آپ اپنے فائیف سنسز کے تھو اندر لے رہے ہیں چاہے وہ دیکھ کے لے رہے ہیں چاہے وہ سن کے لے رہے ہیں چاہے وہ چک کے لے رہے ہیں اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے چاہے آپ نہ مانیں ایک ہماری سلف ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں wanna be self ایک ہماری ریال سلف ہوتی ہے کیا یہ کھلا تزاد دیں گے یا ہم اس طرح سے الکابات جو اٹیچ کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ موٹی کالی کلو سنسیٹیو ہے پکوڑا ناک ہے پکوڑا ناک ہے سنسیٹیو ہے لوگوں کے ساتھ میں بہت سنسیٹیو ہے مجھ سے بوری بات برداشتی ہیں جو ہمارا برداشتی ہیں جو ہمارا برداشتی ہیں ان کی مشکلات ہم سے زیادہ بھی نظر آرہی ہوتی ہیں لیکن 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 وہ ہمارا بھی ہلتی پرسپیکٹیو وہ کہاں سے آرہا ہے ہم اگر یہ ایڈنٹیفائ کر لیں اللہ نے مجھے کس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے ایک تو ہمارا لارجر ہمارا ہمارا ultimate purpose ہوتا ہے ہمارا unique purpose ہوتا ہے ہمیں اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنے ہوں گا لوگ تو ہمیں شاید نہ دے پائیں so always dream back but start small تو ہمیں گھر میں ہم اپنی self-esteem کو بوست دے سکتے ہیں کہ مجھے 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 میتھر اتھا ہے تمہیں یہ پڑھا دوں مجھے مجھے اگر میں ایسی لوگوں میں ہوں جو بس یولو ہیں اور جو بس پارٹی اللہ ٹائم ہے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلاہو گرگسوں میں اسے کیا خبر کی کیا ہے راہو رسم شاہ حفاظی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہوں پروگرام ہے تلاش خودی ایک فیمیل ایک خاتون ایک بچی اس کو اپنے بارے میں کیا پتا ہونا چاہیے میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے میکنگ آ لائف اور میکنگ آ لیونگ آپ دیکھیں کہ بہت سی بچیاں اس وقت اسی چیلنج میں الجی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی سیلف اسٹیم بہت بوری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کو کیسے جینا ہے اور اس جینے کا احساس اپنے اندر کیسے لے کے چلنا ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں بیلا خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ہاں جی بیلا بتائیے میکنگ ای لیونگ اور میکنگ ای لائف دونوں کا تعلق دونوں ہماری سیلف اسٹیم کو یا تو سٹرنٹھن کرتی ہیں یا پھر اس کا برا حشر کر دیتی ہیں میں جاؤں گی کہ ہم تھوڑا سا یہاں سے گفتگو کا آغاس کریں کہ سیلف اسٹیم ہوتی کیا ہے بہت ہی کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں جو بہت لوسلی تھرون اراؤنڈ ہوتی ہیں بہت چک سی وی میں یہ لکھنا پسند کرتا ہے I have low self-esteem I agree I agree بلکل with the mentality کا بھی شکار ہوتے ہیں بہرال اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن سیلف اسٹیم سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پرسیف کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے ویلیو کرتے ہیں اور پھر آگے ہی اسے یا وہ سٹرنٹھن کیسے ہوتی ہے یا کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو کمزور بنا دیتے ہیں یا لو کر دیتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں تو کچھ سوچتا ہے نہیں ہر شخص یہی کہتا نظر آتا ہے کہ میں اپنے اندر جھانکے دیکھوں وہ دراصل باہر کی اتنی آوازیں اتنا شور ہے باہر سے جو مجھے بری طرح متاثر کر رہا ہے مجھے اپنے بارے میں نہیں سوچنے کا موقع دے رہا I feel so helpless اور مجھے انہی آوازوں کو انٹرینلائز کرنے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے تم بری ہو تم کالی ہو تم چھوٹی ہو تم موٹی ہو تمہاری آنکھیں کیوں ایسی ہیں تمہیں پڑھنا کیوں نہیں آتا اور میں انہی آوازوں کے ساتھ زندہ ہوں ایسے ہی ہیں آپ دیکھیں تھیرپی سیشن میں بھی پہنسے ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو who are not comfortable اندر سکن میں میں ڈارک بہت ہوں یا میرا کت چھوٹا ہے ان کی ساری سلف اسٹیم ان کی سکن کلر یا ان کے کت یا ان کے بالوں کی لیند اس کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہے لیکن معاشرہ دے بھی تو رائے نا بالکل معاشرہ ایسی کر رہا ہے ہم نے we don't have to go with the flow flow کی ساتھ نہیں جانا اس کے اگینسٹ بھی جانا ہے کیونکہ flow ہمیشہ صحیح ڈریکشن میں نہیں جا رہی ہوتی تو بعد مخالف وہ کاب کو اونچہ اور آنے کے لیے ٹلتی ہے صحیح بات ہے لیکن یہ جو بات ہے نا یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے کہ بات ہے کہ باہر سے جو آپ کو اتنے ایکسٹرنل میسیجز مل رہے ہیں اور اس ٹائم پہ آپ یہ سوچیں کہ I have to believe in myself اور پھر ہم نے جب اپنے لیے ایک بہت بڑا کونسپٹ انٹرنلائز کر لیا ہوا ہے کہ اس معاشرے میں عورت کی کوئی قدر نہیں ہے اس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے مظلوم ہے ظلم اس پہ ہو رہا ہے وہ تو یعنی کہ کوئی ٹریول اکیلی نہیں کر سک رہی اور اس کی اپنی کوئی تھاٹ پروسس نہیں ہے یا اس کو ایکسپٹنس نہیں مل رہی ہوتی اس کو سپیس نہیں مل رہی ہوتی اس میں اپنے آپ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیسے کرے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذات جو ہے کسی ایک انٹیٹی کا نام نہیں ہے جیسے ہم پہلے بھی یہ چیزیں کہ ہماری ایموشنل نیڈز ہیں فزیکل نیڈز ہیں سیکلواجکل نیڈز ہیں سپریچول نیڈز ہیں تو معاشرے میں جسے آپ نے سے پہلے بلکل صحیح ڈریکشن میں بات کی کہ معاشرے نے ہماری سیلف اسٹیم ہماری فزیکل باڈی کے ساتھ جو ایڈز آتے ہیں ٹی وی پہ گورا بن جائیے اور گورا بن جائیے یا بال اچھے ہوں گے تو آپ کو اچھے رشتے مل دائیں یا آپ دیکھیں کہ ڈرامے میں ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہ رات کو بھی اٹھتی ہے تو وہ بلکل اوپر سے نیچے تک پرفیکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہماری بچی اگر کبھی اٹھ کے صبح جائے گی واش روم تو وہ کہے گی میری تو وہی بات ہے لکس نہیں اچھی یا اوبرال بھی دیکھیں نا یعنی لڑکی کو اگر یہ کہے کہ جھڑک دیا جائے تمہیں کیا پتا تمہیں کونسی اکل ہے یا اس نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ ایسے ہوتا وہ دیکھا ہوں کہ وہ جوائنٹ فیمی سسٹم میں تو سسرال والے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر کے اپنا مقصد تو نہیں کوئی ایسی ڈریکشن ہی لے پا رہی کہ مجھے زندگی میں کہاں جانا ہے بہت ضروری بات آپ کو یہ بہت ضروری ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ کا نیریٹیف بلڈ کہاں سے ہو رہے ہیں وہ دراموں سے ہو رہے ہیں اممہ کے ساتھ سلوک سے ہو رہے ہیں یا کس چیز سے ہو رہے ہیں اور دراموں کے آپ نے بات کی تو ایک انٹرسٹنگ مجھے کوٹ یاد آیا ہے کہ ایون دی گرل دراموں کے حوالے سے دراموں کے حوالے سے جیسے ہو رہے ہیں کہ وہ جو میکزین کے پہلے سفے پہ جس خاتون کی تصویر ہیں وہ تصویر ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچاننے اتنا پوٹو شاپ ہمارے امیجز ہیں یا دراموں کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی پوری کاسمیٹک انڈسٹری میں کاسمیٹک مافیا ہے جو آپ کی دنڈنگ مینڈنگ کر آپ کو وہ بنا رہے ہیں جو وہ خود بھی نہیں ہوتی ریل لائف میں دیکھیں نا یہ صرف آوٹر اپیرنس یہ تو نہیں ہے نا اس میں یعنی آپ کے رولز بھی ہیں کہ ایک بیٹی کا رول کیسا دکھایا جا رہا ہے ایک ماں کا رول کیسا دکھایا جا رہا ہے بیوی کا یا یہ کہ معاشرے کا اگر حصہ ایک لڑکی تو اس کا رول کیسا دکھایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو بچی دیکھ رہی ہے وہ اس کی ایک پروڈیکشن چلتی ہے وہ جو سکرین پہ دیکھتی ہے وہ کہتی ہے this is my life وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ ریلیٹیبل کر رہی ہوتی ہے نا آج اگر میری اپنی امہ سے لڑائی ہوئی ہے یا شوہر سے جھگڑا ہوا ہے یا ساس کے ساتھ یا ساس کا بہو کے ساتھ اور ساتھی آپ نے سکرین کھولی اور آپ کو وہ بات نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کا مقصد تو گیا آپ وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے یا نہیں اس کو ایک تھپڑ مارنا چاہیے یا اس کو بات سنا دینی چاہیے کتنا امپیکٹ ہوتا ہے ان ڈروموں کا ڈروم پلکل امپیکٹ ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آپ اپنے فائیف سنسز کے تھروں اندر لے رہے ہیں چاہے وہ دیکھ کے لے رہے ہیں چاہے وہ سن کے لے رہے ہیں چاہے وہ چکے لے رہے ہیں اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے چاہے آپ نامانے so a lot of people are like نہیں میں انٹرنیٹ پہ کسی کی ویکیشن کی تصویر دیکھتی مجھے تو کچھ نہیں ہوتا ہے میں دعا دیتی ہاں کانشیسلی شاید آپ کو کچھ نہ ہوتا ہو یا کچھ نہ ہوتا ہو یا کچھ خاتون کو بہت پیارا سجا سبھ رہ دیں کانشیسلی آپ کو نہ ہوتا ہو لیکن سب کانشیس آپ کا بہت پاورفل ہوتا ہے وہ چیزیں پک کر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر انہی چیزوں کو حسرت بنا کے unfulfilled desires unfulfilled dreams بنا کے آپ کو بتا بھی نہیں چلتا ہے کہ آپ کو مارتا رہتا ہے اور آپ جو ہیں اس کو ایڈنٹیف اس لئے نیریٹیف کہاں سے بلڈ ہو رہا ہے اور کہاں سے بلڈ ہونا چاہیے سیلف ایسٹیم ہماری بن کہاں سے رہی ہے اور بننی چاہیے کہاں سے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے یہ بہت ضرورات ہے اور میں انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہاں سے بننا چاہیے ہمارا سیلف ایسٹیم بہت صحیح بات ہے اب دیکھیں سوشل میڈیا کا بھی اتنا زیادہ استعمال ہے اور یہ جو ہر وقت ایک سٹریس فیکٹر ہے کہ پکچرز جو ڈالنی ہیں اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں نے بچیوں کا ایسا بھی ایٹیچوڈ دیکھا ہوتا ہے کہ وہ پکچر کھینچتی ہیں اگر آپ نے آر دس کھینچی ہیں تو وہ کہتی ہیں نہیں یہ دکھائیں اچھا وہ خود آپ کے فون پر سکرول کرتی ہیں دیکھتی ہیں اور جو لگتی ہے ٹھیک نہیں ہے اس کو سا سا ڈیلیٹ کرتی ہیں ٹھیک 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 نومل پکچرز ہوتی ہیں اور پھر فلٹرز ایڈ ہوں گے پھر اس کے بعد وہ اپلوڈ ہوگی اب پھر مقصد یہی رہ جاتا ہے میری زندگی کا کہ اس کے بعد آپ کتنی لائکس ان ہٹس آ رہی ہیں اور وہ مجھے تسلی دے لی ہیں کہ ہم نے سلف اسٹیم اسوسییٹ کر لی ہم نے لائکس کے ساتھ اور والیڈیشن جو مل رہے ہیں ایک ہماری ہماری سلف ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں وانا بی سلف ایک ہماری ریال سلف ہوتی ہے ریال سلف ہوتی ہے جہاں ہم ہم اپنے قریب ترین رشتہ داروں ایک ہماری وانا بی سلف ہوتی ہے جب ہم سوشل میڈیا پروجیکٹ کر رہاتے ہیں بہئی آپ نے کہا دست تسویر نہیں کی جی اس میں سے جو اچھی لگ رہی ہے اس میں بھی دو چارہ فلٹرز لگا کے وہ لگاتے ہیں اور اپنی سلف اسٹیم ادر سے سوسییٹ کرتے ہیں تو یہ فیکٹرز ایڈنٹیفائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیا ہماری سلف اسٹیم کو ہرڈ کر رہی ہیں چیزیں یہ کہاں داتا ہے اسی بات پہ جو ایک ڈائلوگ ہوتا ہے کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے کہ آپ کو گھر میں پتا ہے کہ میرے اندر یہ یہ بھی میری لائف میں چیلنجز ہیں جن کو مجھے ڈریس کرنے کی شدت سے ضرورت ہے لیکن آپ کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں تھپکیاں دے رہے ہیں سلا رہے ہیں کہ ٹھیک ہوں I'm not so bad اور وہی بات ہے کہ گیپ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے لائف میں اور آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں ریلیشنشپس بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ نے کیوں گی بات کی کہ مابا گھر والے تو وہی بات ہے کہ اندر بھی توفان مچے میں ہیں اور باہر کی آوازیں جو ہیں وہ اس میں سنامی ویوز پروڈیوز کر رہی ہیں تو ان ریلیشنشپس سے بھی تو ہم بہت کچھ سیکھ اپنے لئے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ مجھے کیا کچھ میرے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی بالکل اس لئے بہت مائنڈفل رہنی کی ضرورت ہے کہ ہم دوسری کو کیا پیغام پہنچا رہے ہیں سامنے والے پی اس کا بہت ہی شرونگ سیکھلوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ہی پارفل میسیج دے رہے ہیں یا ہم اس طرح سے الکابات جو اٹیش کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ موٹی کالی کلو سنسیٹیو ہے پکوڑا ناک ہے پکوڑا ناک ہے سنسیٹیو بہت ہی لگو اپنے ساتھ بھی میں بہت سنسیٹیو ہوں مجھ سے بری بات برداشت کر دی آل اف دات چا میں نے کلینک سے بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو لے کر آتے ہیں چیک اپ کے لیے سپیشلی لڑکیوں میں میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے بھی خیر سنسیٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں لڑکیوں کا میں خاص طور پر دیکھتی ہوں کہ وہ بتا رہی ہیں کہ اس کا قد چھوٹا ہے اور میں جب کہوں یا موٹی ہو رہی ہے تو جب میں کہوں کہ آپ اسے انبیرس کر رہی ہیں اس کے سامنے نہیں بات کریں کہتی نہیں میں اس کو تو نہیں کچھ کہتی وہ تو کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں تو میں بات کر رہی ہوں اس کے بارے میں لیکن بچی نے تو انٹرنلائز کر لیا ان کی پپی کے سامنے بھی کہہ رہے ہوں گے ان کی خالہ کے سامنے بھی کہہ رہے ہوں گے پھر کہیں گے تو میں نہیں کہہ رہی ان کو بتا رہی ہوں صرف یا ان کے ساتھ کوئی ان سے مشورہ لے رہی ہوں کہ کس کو دکھایا جائے یا کس سے کیا جائے سپورٹ سرکچر اس میں امپورٹنٹ ہے نا کیونکہ اب دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی کچھ لوگ اسی محول میں رہتے ہیں یا اسی وہیں پہ دیکھیں ہم اگر کہتے ہیں ہمارا ملک ایسا یا یہ کہ مسلم امت ایسی مسلمان سارے ایسے جو بھی آپ ایک کوئی ایک سٹگما اٹیچ کر لیتے ہیں کسی کو بھی آپ نے وہاں پہ لیبل لگا دیا لیکن بات یہ نا کہ اگر ہم یہ صرف سمجھیں کہ بہت سے لوگ ادھر ہی رہتے ہوئے انہی جگہوں پہ بلکہ کئی دفعہ ان کی مشکلات ہم سے زیادہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن تیوہ ہیلتی پرسپیکٹیو وہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے منٹور سے منٹور سے آ رہا ہوتا ہے بلکل منٹور سے بھی ایک سٹپ پیچھے چلتے ہیں ہم اگر یہ ایڈنٹیفائی کر لیں کہ اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ایک تو ہمارا لارجر ایک جو ہمارا ultimate purpose ہوتا ہے ایک ہمارا unique purpose ہوتا ہے میں unique ہوتا ہے آپ جیسے کہ اتنی ہیں کہ ہمارے fingerprints unique ہیں retinue image سب کچھ DNA کا structure unique ہے تو دیفنیٹلی اللہ اللہ نے آپ کو جو potentials دیئے اس بات پہ بھروسہ کر لیں اس بات پہ یقین کر لیں کہ اللہ نے آپ کو کوئی potential دیا ہے وہ سب سے مختلف ہے اپسلوٹلی وہ سکتا کہ چار بھائی بہن پڑھائی میں بہت لائک ہو اے گریڈرز ہو اور آپ سب سے نکم میں ہو کوٹ انکوٹ نکم میں ہو دی گریڈ لاتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر بزنس کرنے کی سکلز بہت اچھی ہوں ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی اور کوئی اور لیول کا چینج سسائیٹی میں لانے کی سوشل ورک کرنے کی لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرنے کی ابیلیٹی زیادہ ہو ایکچلی ہم ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں نا ہم نے وہ بس ایک ہی لینز لگایا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی لینز کے تھرو ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا ہمیں اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنا ہوگا لوگ تو ہمیں شاید نہ دے پائیں وہ پرسپیکٹیو بالکل ہمیں خود ضرورت ہے باہر سے آگے کوئی ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا ہم نے کچھ ٹھیک کرنا ہے تو وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے اور اسی لیے ہمیں یہ جو اندر لا واو بلتا ہے نا پھر یہ والی آپ کی جو بات ہے نا اس پہ آتا ہے ہاں اوف کسی طرح سے میں کیا کروں میں اچھا کچھ گروپس جوائن کرتی ہوں جو فیمل رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا میں کوئی اور ایسا کام کرتی ہوں جو کسی خاتون نے نہ کیا ہو جیسے وہ جہاد اڑانا شروع کر دوں اور کہیں سے وہ دیرنگ کوئی ایسی ایکٹیوٹی کروں کیا کروں اس لاوے کو بھی تو منیج کرنا ہے نا بلکل اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ مسائل نہیں حل ہونے والے بلکل دیکھئے وہی بات ہے کہ ہم اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹیز میں انوالڈ ہو رہے ہیں تو پھر ہم اپنا پرسپیکٹیف خود بلد کرنے کی یا ان گائیڈ لینس کی روشنی میں بلد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے جو کہ سلف ایسٹیم کے لئے ضروری ہیں ہم پھر ایکسٹرنل اچھا ایکسٹرنل ویلیڈیشن کے ساتھ یا ایکسٹرنل سورس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آج کچھ کہہ رہے کل کچھ کہے گا آج جہاز اور آنے والی اچھی ہے کل گاڑی چلانے والی ٹیکسی چلانے والی میرا آج موڈ اچھا ہے تو میں آپ کی تعریف کر دوں گی کل میرا موڈ کسی اور وجہ سے خراب ہے تو میرے اپنی سر میں درد ہے تو میں نے آپ کو کوئی اٹی سی دی بات کر دی تو اب آپ کیا کریں گے آپ میرے فلکچویشنز پہ اپنی اسیسمنٹ بھی فلکچویٹ کرتے جائیں گے ایسی ہیں بلکل اسی لئے ایک دفعہ آپ آئیڈنٹیفائی کر لیں کہ اللہ نے آپ کو کیا یونیک پوٹینشل دیئے اس کو آپ عمل میں کیسے لیک ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گولز اپنے لئے سیٹ کریں روز آپ ٹیچر ہیں آپ کو تجوید پڑھانے کا شوق ہے آپ ایک یا آپ کو مطلب سیلپ ڈیولپمنٹ انڈسٹری میں یا سائکالوجی پڑھانے کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں آپ کے سامنے پچاس ہزار کی آڈینس بیٹھ جائے پانچ لوگوں سے شروع کریں محلے کے بچے جمع کر لیں پانچ ان خواتین کو جمع کر لیں جن کو وہ چیز نہیں آتی بلکل سمال سکیل دیکھیں اپنے گھروں میں بہن بھائی ہوتے ہیں مجھے میری مدر ہمیشہ بتاتی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ہی کرتے تھے کہ جو بہنیں بھائی ہیں جو بڑا ہوتا تھا وہ چھوٹے کی ٹیک کرتا تھا اس کو ہوموک بھی کراتا تھا اس کو پڑھاتا بھی تھا کہ نہیں کہ کوچنگ سینٹر ٹیوشن سینٹر اور اس طرح کے جو ایکسٹر اتنے بیگیج ہیں ہمارے ساتھ جن کے ہمیں پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں وہ خاندانوں میں نہیں تھا خاندان کنیکٹیڈ بھی رہتے تھے جڑتے بھی تھے تو اپنے گھر میں ہم اپنی سیلف اسٹیم کو بوسٹ دے سکتے ہیں کہ مجھے ماتس بہت اچھا تھا اور میں تمہیں یہ پڑھا دوں مجھے یہ کام بہت اچھا کرنا آتا ہے یہ میں کر دوں جو تمہیں اچھا آتا ہے وہ تم مجھے سکھا دوں ایسی ایسی ہونا چاہیے اور بلکل آپ نے یہ صحیح پوائنٹ کے آپ اپنے بڑے بچے کو بولے چھوڑے بچے کو کچھ پڑھا دو وہیں آپ نے اس کی سیلف اسٹیم ہلتی سیلف اسٹیم کی طرف اس کو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ ایڈنٹیفائی کریں کہ وہ ہلتی فیکٹرز کون سے ہیں اور وہ فیکٹرز جو ہیں وہ مور امپورٹن پوائنٹ کنٹرولیبل ہونے چاہیے کنٹرولیبل ہونے چاہیے کنٹرولیبل ہونے چاہیے میں یہ نہ سوچوں کہ میرے پاس تو آڈینس ہی نہیں ہے آپ لوگ کے سامنے تو پچاس بندہ ویٹ کے آپ کی بات سنکا ہے میں نے تو فلاں ہال میں فلاں سپیکر کی طرح اور فلاں طریقے سے بہت بڑا وہ گیدرنگ جو ہے اس میں کام کرنا ہے انکنٹرولیبل جو امپورٹنٹرولیبل ہے اب اس سپیکر نے بھی تو کہیں نہ کہیں سے شروعات کی ہوگی اور اس وقت اس کے پاس وہ آڈینس نہیں ہوگی so always dream back but start small تو فرسٹ ہم نے یہ اسٹیپ ایڈنٹیفائی کر لیا کہ اپنا لارجر اپنا جو یونیک پرپس اس کو ایڈنٹیفائی کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کریں روزانہ کی ویسز پر کریں یہ سب سے مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام لگتا ہے لوگوں کو کہ ڈیلی نہیں کیا جاتا highs and lows آتے ہیں رولر کوسٹر رائیڈ کی طرح ہوتا ہے دو چار دن کیا ہماری یہ ٹاک سن لی تو کسی نے کر لیا اور پھر اس کے بعد تو بارہ سے اسی ہم سائیکل میں چلے جاتے ہیں اٹھانی جا رہا کیا نہیں جا رہا تو یہ ہے کہ جو بی بی سٹیپس والی بات ہے وہ مجھے بہت امپورٹنٹ لگتی ہے اور مجھے ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ لگتی ہے اس میں کہ اگر ہم اپنے کیلنڈر میں فون میں سب کیلنڈر ہوتے ہیں اس پر ڈیلی کے لیے مارک کر لیں کہ یہ پانچ ٹاسک میں نے کرنے ہیں اگر میں نے یہ پانچ ٹاسک کیے تو پھر سمجھو میرا یہ کام ہو گیا ہمارے کستاد کا کر دیتے ہیں کہ if that's not in your calendar you don't want to do it کہ آپ کے کیلنڈر میں بالکل I completely agree پھر یہ کر سکتے ہیں آپ consistency maintain کرنے کے لیے کہ اب بس اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر engage کر لیں جہاں سے آپ back off نہ کر سکیں اس basis پہ کہ میرا دل نہیں کر رہا میرا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا یا میرا ہلنے کا دل نہیں کر رہا پھر کل اس سے نا accountability بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے نا کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے سب آپ کے نظریں رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کہا ہے تو مجھے کر لینا چاہیے accountability buddy کا بھی concept ہے کہ اپنے دوست کو کہہ دو جس دن میرا دل نہ کرے اس دن آپ مجھے encourage کر دیں جس دن آپ کا دل نہ کرے میں آپ کو encourage کر دوں برکل ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ دوستوں میں بھی پھر ایسے افراد جھونڈنے ہوں گے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہ کر رہے ہیں common goals identify کریں بلکل بلکل اور اس کے لئے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور کوئی شخص آپ کو نظر آتا ہے وہ کام کرتے ہیں تو چاہے آپ اسے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے attach ہوں لیکن اس کے معاملے میں attach ہو جائیں بلکل ایسے mentorship بھی شروع ہو جاتی ہے بلکل mentorship again support system میں mentorship ایک بہت important role play کر دی ہے میں اپنے سے بڑی ایسی خاتون کو دیکھتی ہوں جہاں میں ان کی عمر میں ہونا چاہتی ہوں it's an immense source of support for me کہ اچھا میں بھی ایک دن ادھر پہنچ سکتی ہوں یا ان کی guidance کے اندر میں مختلف decisions دیتی ہوں یا وہ مجھے بتاتی ہیں کہ no matter what تم ایک healthy اچھی self esteem والے انسان ہو that makes a whole lot of difference اور ضروری نہیں ہے کہ ان mentors کے لئے ہمیں گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا ہمارے گھر میں کئی دفعہ نانی دادی ہے even mother ہے اور کوئی اور خالہ پھپو ہے کوئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ یہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں enrich کر رہے ہیں ہماری qualities کو highlight بھی کر رہے ہیں ہمیں دکھا بھی رہے ہیں ہمیں آئینہ بھی دکھا رہے ہیں ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں gaps بھی ہمارے جو ہے نا fill up کر رہے ہیں اور teachers کا بھی بڑا اس میں اہم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے being females ظاہر ہم جس بھی institution میں پڑے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی teachers سے بھی باتشاہت کریں لیکن کئی تو وہ وہ teachers بھی بچاری اپنی self-esteem کے challenges کے ساتھ بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے bubble میں ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ میں نے اپنے ان students کو کیسے facilitate کرنا ہے وہ بچارے مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ باتشاہت کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں but I don't have that energy or that capacity چیزیں teachers کو بھی سیکھ لینے چاہیے کہ کہاں سے شروع کریں اور پھر ان کو کہاں لیٹ کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ انہوں نے اپنا meaning or purpose identify کیا اور میں یہ نہیں کہتی کہ مطلب completely she has got her life worked out لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں direction sense of direction ہو زندگی میں کچھ meaningfulness ہو پھر وہ اپنے students کو بھی اسی طرف guide کر سکتی ہیں میں کل صحیح بات ہے مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات سب مجھے سمجھ آتی ہے لیکن having said that یہ جو اندر کی میری آواز آتی ہے جو میری self talk ہے یہ مجھے پھر بھی ہر بات پہ کہتی ہے کہ تمہیں اگر کوئی باہر سے کہہ بھی رہا ہے تو نہیں تم اچھی نہیں ہو تم نکمی ہو تم بے وکوف ہو تم idiot ہو تم سے کوئی کام سے نہیں ہوتا تم گناہ بہت کر رہی ہو یہ اندر کی آواز بھی ٹھیک کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اندر کی آواز آئی کہاں سے یہ identify کرنے کی ضرور بہت زیادہ build ہوتی ہے ہمارے دوستوں سے ہمارے دوست ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں ایک بڑی زبردست انسان میں اندر بہت potential ہے اور بہت اللہ نے کام کرنے کی ability رکھی ہے لیکن اگر میں ایسے لوگوں میں ہوں جو بس یولو ہیں اور جو بس party all the time ہیں وہ علامہ اکبال نے کہا تھا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کی کیا ہے رہو رسم شاہ بازی تو اگر آپ شاہین ہیں اور آپ کرگسوں میں پڑھ رہے ہیں vultures میں تو آپ vultures ہی بنیں گے شاہین تو نہیں رہیں گے تو آپ کو یہ again birds of feather flock together اچھے دوستوں میں ہونا اچھی کامپنی میں ہونا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیے اور کئی دفعہ آپ کو خود create کرنی پڑتی ہے بلکل create کرنی پڑتی ہے اللہ سے مانگنا پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اچھے لوگ بھی جیت کر رہے تھے تو یہی topic تھا کہ جی self esteem اور کوئی purpose driven life نہیں لگ رہی کیا کریں تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ڈوکٹر کمل آپ کی ہمیشہ سے self esteem اچھی تھی تو میں نے کہا نہیں میری بھی بہت بری ہوتی تھی اور مجھے لگتا تھا میں تو بے کل کسی قابل نہیں ہوں تو they said اچھا آپ کی کیسے ٹھیک ہوئی how did you work on it اچھا واقعی مجھے سوچنا پڑا اس وقت کہ میں نے کیسے وہ کیا اور مجھے کوئی فارمولا نہیں یاد آ رہا تھا صرف ایک چیز کا مجھے خیال آیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ opportunity دیا کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ self esteem کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کو سمجھنا اور اس کو internalize کرنا یہ سوچنا کہ یہ کلام میرے لیے ہے تو یہ بہت important ہے جیسے آپ اقبال کو بہت کوٹ کرتی ہیں تو ان کا ہی واقعہ ہے کہ وہ ایک تفاہ اپنی والدہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے گزرتے میں کہا کہ دیکھو اس کو ایسے پڑھو جیسے کہ تمہارے لیے اس کو personalized plan کی طرح لو اور وہی سے دیکھیں کہ ان کی زندگی میں اس کا impact جو ہے وہ بڑھ گیا تھا بلکل صحیح قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی سانچے میں بنایا ہے لیکن ہم نے تمہیں زبردست بنایا ہے اب اگر تم تمہاری اس زبردست یا بہت عظیم سانچے میں جو ہم نے تمہیں ڈھالا ہے اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ outside factors آ رہا ہے فطرہ جو ہوتی ہے انسان کی وہ healthy ہوتی ہے اسے environment cloud کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِ آدم ہم نے بَنِ آدم کو ریسپیکٹ دی عزت دی تو جب اللہ نے دے دیئے تو آپ سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا اچھا اس میں ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ پچی ہیں جب قرآن پڑھنے آتی ہیں بہت شوق سے آتی ہیں کہ ہم سیکھیں گے اور کریں گے لیکن وہ وہاں سے نا بلکہ اپنے self esteem کے چیلنج کو اور بڑھا لیتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں تو یہ اب فکر پڑ گئی پہلے تو صرف دنیاوی فکر تھی کوئی بات ہے کہ کوئی لکس کے معاملے میں تھی کوئی اپنے کسی ٹریٹ کے بارے میں تھی اب تو لگتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں بہت زیادہ اللہ میں معاف نہیں کرے گا یا یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا مجھے لڑکا بنا دیتا میں لڑکی کیوں بنی یہ لڑکی بنی ہوں تو پھر اتنی کلاہت کا پیکج نظرانا شروع ہو جاتا ہے یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دو ایکسٹریمز لے لیتے ہیں یا تو بالکل ہی نہیں ہم نے دیکھنا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں یا ہم اتنا زیادہ اس کو نیگیٹیو ایکسٹریم کی طرف رہ جاتے ہیں کہ بس اللہ تعالی ایک ایسی ذات ہے جو مجھے سزا دینے کے لیے اور مجھے دوزق میں پھیکنے کے لیے جیسے تو the point is کہ ایک بیلنس قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیں قرآن میں اتنا فائن بیلنس ہے جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزق کا ذکر ہے جہاں اللہ کی اطاب کا ذکر ہے وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالی ماف کرنے والے لیکن پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پکن چیوز کر کے نہ پڑھیں آپ نے صرف کسی ایک سپیکر کے کوئی ایک لیکچر سن لیا تو بھی کبار کچھ پڑھ لیا یعنی cover to cover قرآن مجید کو پڑھنا پلکل جتنا اس بات پر زور دیں کم ہے کہ جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو it means cover to cover complete understanding اور perspective وہ تو اللہ تعالی جتنی بھی حکمت اللہ تعالی سے مانگیں وہ کم ہے اللہ تعالی سے حکمت مانگنے کی ضرورت ہے اور جتنی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں آپ کو نیا perspective ملتا آپ کو ایسا لکھتے ہیں پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ تو زندگی میں یہ کمنٹ کریں کہ ہم cover to cover پڑھیں تاکہ آپ کو complete perspective ملے آپ isolation میں چیزیں نہ دیکھیں تو اگر آپ ایک لیکچر سن رہے ہیں جس میں وہ بتائی رہے ہیں کہ اللہ تعالی سزا دیں گے اللہ تعالی پکڑھ لیں گے تو آپ پھر یہی سوچیں گی اس کا نطبع complete perspective نہیں ہے نا بالکل صحیح بات ہے تو وہی بات ہے کہ بات ہم شروع کر رہے ہیں ایک self esteem کے challenge سے مقصد سے اور بات ختم اس بات پہ ہوتی ہے کہ جہاں بہت سارے factors ہیں اس میں قرآن مجید کا ہماری زندگی میں ہونا بہت اہم factor ہے ایک تفعہ لامہ اقبال پہ یاد آ رہے ہیں ضرور بس آخری ضرور اللہ اقبال کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن امرد مسلمہ یعنی پورا امرس ہو جائیں قرآن میں ایسے نہیں کہ دل کیا تھا ایک پیش دل کیا تھا نہیں اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار کہ اللہ تعالی جدت کردار آپ کا کردار اسی وقت strengthen ہوگا جب آپ پورے کی پورے امرس ہو جائیں گے قرآن میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی سے آپ کے لئے ڈھیروں دعائیں خوش رہیں مسوراتے رہیں اور صحیح سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ